اسلام علیکم ایوریون زہیبتیک ساتھ وقار ریال استاد کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ ڈی اچھے اسلام آباد نیو ڈیل ٹیکس میٹ جیسے چیس کے گیم کے اندر چیک میٹ ہوتا ہے پاکستان کے آج کل کے جو ریال سٹیٹ کے حالات ہیں اس کے اندر ٹیکس میٹ ہوتے ہیں یہ ویڈیو میں آگے جا کے آپ کو انشاءاللہ سمجھ آجے کی ویڈیو اچھے لگی تو اس کو لائک بھی کر سکتے ہیں شیئر بھی کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ جولائے دوہزار چوبیس کو ڈی اچھے بینجمنٹ نے ایک بیلٹنگ کی اور اس میں لوگوں کے کمیشل اور ریزیڈنشل لیمیٹڈ سے پلوٹ سے انہوں نے آفر کیے ہوئے تھے وہ نکلے جیسی مارکٹ میں یہ چیز نکلی ہم نے انفیکٹ اس پہ آپ لوگ کو مبارک بات بھی دی جو اس میں سکسیسپل کینڈیڈیٹس تھے ان پروڈکس نے آتے ہی مارکٹ میں بڑا زبدست قسم کا پروفٹ گین کیا جس انڈویجول نے ریزیڈنشل پلوٹ کے لیے دس ہزار روپے کی ارضی ڈالی تھی اس کو پانچ سے دس لاکھ روپے پروفٹ کی آوازیں آنا شروع ہو گئی وہ انڈویجول جس نے کمیشلز کے لیے پندرہ ہزار روپے کی ارضی ڈالی تھی ان کو پندرہ سے پچیس لاکھ روپے پروفٹ کی آوازیں اس کیوں پر آنا شروع ہو گئی بٹ اب تک وہ ٹیکسز نہیں کلیر ہو رہے تھے کہ اس پہ اگزیکلی ٹیکسز کیا ہیں گے کافی دنوں کی ورکنگ کے بعد آج ہمیں تھوڑے سے کنفرم ہوئے ہیں وہ ٹیکسز اس کے حوالے سے میں ساد بھئی ہمارے ساتھ موجود ہیں ساد بھئی نہیں بڑی زبدست قسم کی اس پہ ورکنگ کی ہوئی ہے کچھ سجیشنز بھی ہوں گے اس ویڈیو کے انڈ کے اندر وہ بھی ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے ساد بھئی کیا آپ کے پاس صورتحال ہے ٹیکسز کی ٹیکسز کی ادائیگی اس طریقے سے ہے کہ جیسے ہم نے ڈی ایچ ای فیس پور اوور سیز کے اندر دیکھا یا پھر ریورویو ساؤتھ کے اندر دیکھا کہ خریدار تمام ٹیکسز ادا کرتا ہے اور اس کے اوپر آپ نے جو بھی پرائیس ادا کی ہوئی ہے تو تمام سیلر کے بھی ٹیکسز وہ اپنے نام پہ کر آ رہا ہے اس کے بھی ٹیکسز اور پھر اس کے بعد اپنے ٹیکسز بھی اس کے اوپر ادا کرتا ہے اگر میں دس مرلا ڈی ایچ ای فیس پور لمسم دیکھوں ڈی ایچ ای فیس پور راول پنڈی آر ڈی ای کے اندر فال کرتا ہے تقریباً سولہ لاکھ روپے کے ٹیکسز لمسم والے خریدار کو ادا کرنے پڑیں گے اگر 1.5 ویرز کے اوپر جاؤں تو تقریباً ساڑھے سترہ لاکھ روپے کے ٹیکسز 1.5 ویرز کے اوپر خریدار کو ادا کرنے پڑیں گے اگر میں اس کے بریک ڈاؤن کے اوپر جاتا ہوں تو اس کے اندر اوریجنل اونر کے لیے جو آپ ادا کر رہے ہیں وہ 3% ایڈوانس ٹیکس ادا کر رہے ہیں اس کی ایک کروڑ پنتالیس لاکھ روپے لمسم کی قیمت تھی 4.35.000 روپے ادا کر رہے ہیں پھر اس کے علاوہ یہ راول پنڈی میں کیونکہ فال کرتا ہے 1% سٹائم ڈیوٹی 1% ٹی ای میں 29.500 روپے ایچ آپ ادا کر رہے ہیں اوریجنل اولوٹی کے لیے پھر FEDA گورنمنٹ نے لگائی ہے فرسٹ ٹرانسفر کے اوپر فیڈل ایکسائز ڈیوٹی 3% یہ بھی 4.35.000 روپے آپ ادا کر رہے ہیں صرف ابھی یہ خریدار جو ایجنل اولوٹی ہے اس کے نام پہ جب پلوٹ لگ رہا ہے تو 9.39.000 روپے اس کے نام پہ آپ نے لگا دی ہیں پھر جب اس کو اولوٹمنٹ لیٹر آ جائے گا وہ بیچ رہے اس کا ایڈوانس ٹیکس سیلز کے اوپر 2.36.C 4.35.000 روپے آپ ادا کریں گے پھر اپنے لیے ایز اپ پرچیزر آپ جب ادا کر رہے ہیں تو آپ 3% ایڈوانس ٹیکس ریل FBR ویلیو کی اوپر وہ FBR ویلیو جو پورے اس ایریا کے دس مرلے کے پلوٹس کی چل رہی ہے وہ 50.250 روپے آپ ادا کریں گے 50.000 اپروکسیمیٹلی 1% سٹرم ڈیوٹی دوبارہ 29.500 کی 1% ٹی ای میں دوبارہ 29.500 کی ٹرانسفر فیس 1.26.000 روپے کی اور اس کے علاوہ جو ڈاکیمنٹیشن کرتے ہیں جو رننگ اراؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں 50.000 روپے تو اپنے لیے اصل جو ٹیکس آپ ادا کریں گے وہ 30.250 روپے کا ہوگا لیکن اوورال جو ٹوٹل ٹیکس آپ کو پڑے ہوں گے وہ تقریباً 16.000 روپے کے ہوں گے اسی طریقے سے میں نے بتایا 1.5 ویئرز دی ایچے فیس 4 کے اوپر ساڑھے سترہ لاکھ روپے اب میں آجاتا ہوں ڈی ایچے فیس 1 عملتاس روڈ ڈراؤن پلس ٹو لمسم کے اوپر ٹیک ہے یہ ساڑھے چار کروڑ روپے کا پلوٹ ہے اس کے اوپر آپ اوریجنل اللوٹی کے لیے تقریباً تقریباً پونے اٹھائیس لاکھ روپے دیں گے پھر جب وہ بیچ رہا ہوگا اس کا گین ٹیکس آپ ساڑھے تیرہ لاکھ روپے ادا کریں گے اپنے لیے آپ چودہ لاکھ روپے کا ٹیکس ادا کریں گے ٹوٹل اس کے اندر لمسم کے اندر گراؤن پلس ٹو میں آپ صرف ٹیکس قیمت میں اور ٹرانسفر قیمت میں پچپن لاکھ روپے اپروکسٹی میٹلی ادا کر دیں گے 1.5 ویئر میں ساٹھ لاکھ اسی طریقے سے ڈی ایچے فیس 1 عملتاس روڈ گراؤن پلس 3 لمسم کے اندر ساٹھ لاکھ 1.5 ویئرز کے اندر تقریبا تقریبا چونسٹھ لاکھ ساڑھے چونسٹھ لاکھ اور اگر میں ڈی ایچے فیس 5 پہ آتا ہوں اب ڈی ایچے فیس 5 اسلام آباد میں براول پنڈی میں نہیں آ رہا ہے اسلام آباد میں اس کے ٹیکسس تھوڑے سے فرق نہیں اس کے ٹیکسس ذرا فرق ہیں اس کے اندر سٹام ڈیوٹی اور ٹی اے میں فیس نہیں ہوگی یعنی اور جب آپ اسے خرید رہے ہیں تو تب بھی نہیں ہوگی لیکن اس کے اوپر ایڈوانس ٹیکس ہوگا اس کے اوپر تقریبا ایڈوانس ٹیکس اور فی ڈی ملاکہ 30 لاکھ روپے بنتا ہے سیلر کا گین ٹیکس اس میں 15 لاکھ روپے بنتا ہے جب آپ اسے اپنے نام پہ کرا رہے ہیں تو ساڑھے 3 لاکھ روپے کی ٹرانسر فیس 20 ہزار روپے ڈاکیمنٹیشن اور تقریبا چھ لاکھ روپے ایڈوانس ٹیکس آپ اپنا ادا کریں گے یہ آپ کو تقریبا پچپن لاکھ روپے ٹیکس پڑے گا یہ بھی لمسم کے اوپر 1.5 ویرز میں یہی ٹیکس آپ کو ساٹھ لاکھ روپے کا پڑے گا آٹھ مرلے کے کمرشل کے اوپر آتے ہیں آٹھ مرلے کے کمرشل کے ٹیکس اپروکسیمیٹلی سکسٹی سیون لیکس اٹی تھاؤزن روپیز ہوگا لمسم کے اوپر اور 1.5 ویرز کے اوپر ٹیکس کی مد میں آپ سیونٹی تھری لیکس ٹوئی تاؤزن اپروکسیمیٹلی ادا کر رہے ہیں اسی طریقے سے ڈی ایچ اے فیز سکس کے اندر چار مرلے کا کمرشل اگر آپ لمسم لے رہے ہیں تو آپ پچھس لاکھ روپے کا ٹیکس ادا کر رہے ہیں جس کے اندر آپ کی اپنی فیز اس میں ہمیں ابھی تک ٹی ایم میں اور اس کا سٹام ڈیوٹی کا ادا نہیں پتا چل سکا تو یہ پچھس لاکھ روپے سے بھی ایکچولی زیادہ ہے اور اسی طریقے سے 1.5 ویرز میں آپ اس کے اوپر تقریباً ساڑھے ستائیس لاکھ روپے سے زائد رقم صرف ٹیکس کی مد میں ادا کر دیں گے تو جو بھی پروفٹ آپ کا مارکٹ میں ہو آپ دس مرلے کا پلوٹ پانچ لاکھ روپے ملے رہے ہو چار لاکھ روپے ملے رہے ہو پروفٹی لے رہے ہیں تو یہ جو پچاس پچپن لاکھ ساٹھ لاکھ ستر لاکھ روپے کا ٹیکس آپ کے اوپر آ رہے ہیں یہ بھی آپ نے اس پروفٹ کے اماؤنٹ کی علاوہ ادا کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے اپنے پروڈکٹ کو وائے کریں سوچ سمجھ کے پروڈکٹ کو اپنے نام پہ کریں یہ ڈیل دونوں بہت اچھی ہیں ریزیڈنشل اور کمرشل یہ ڈیفنیٹلی فیوچر کے اندر کافی فیوٹفل ہوں گے لیکن آپ نے طے کرنا ہے پروفٹ کا اماؤنٹ اچھا ساتھ بھی یہ بتائیں سجیشن کی ہے اس بندے کی لیے جس کا نکلاب ہے وہ اس کو رکھنا بھی چاہ رہے ہیں اس پروڈک کو چاہے اس کارے زیڈنشل نکلا ہے چاہے اس کمرشل نکلا ہے رکھے اچھا اور ٹیکسز کے پوائنٹ افیو سے آپ مینجمنٹ کو یا ڈی ایچے کو کیا سجیشن دیں گے وہ ٹیکسز بہت زیادہ ہیفٹی ہیں اور وہ دیفنیٹلی اس ڈیل کو افیکٹ کریں گے دیکھیں میں ڈی ایچے کو یہ سجیشن دوں گا کہ اس کے اندر لوگ آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں ہر بار آپ اس طرح کے پروڈکٹس مارکٹ کے اندر ڈالتے ہیں یہ بیلٹنگ والے فارمیٹ اور اس کے اوپر کچھ لوگوں کا نکل آتا ہے میں ڈی ایچے کو ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈی اس کے اندر فرس ٹرانسفر فری کر دیں تاکہ جس بندے نے دس ہزار پندرہ ہزار روپے لگائے اور اس کو لاکھ دو لاکھ تین لاکھ روپے مارکٹ سے مل رہے ہیں کیوں نہ اس کو دس لاکھ پندرہ لاکھ ملیں تاکہ وہ ایکسٹرارڈنری کمائے اور کوئی شیئر کرنا چاہتے ہیں لائک شیئر سبسکرائب کانڈریک ریٹیل جو ہیں ویڈیو کو سٹریفشن کے ادھر مینشن ہے فیس بوک پیج اور انسٹاک پیج بھی اس کو بھی آپ لائک کرسکتے اپنا خیال رکھیں سلام علیکم